آپ کو بتائیں پاکستان میں دوبارہ سبز انقلاب لانے اور ذریع خود کفالت حاصل کرنے کا سفر شروع ہو گیا خانوال میں پاکستان کے پہلے مکمل خودکار موڈل ایگری کلچر فارم کا افتتاہ کر دیا گیا ہے افتتاہی تقریب میں وزیعظم محمد شہباز شریف نکران وزیالہ پنجاب موسین اکوی وزیر ذریع ترقی تاریخ بشیر چیما سمیت دیگر حکام نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نکران وزیالہ پنجاب موسین اکوی نے کہا کہ ذریع ترقی کے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں پاک فوج کے ساتھ مل کر لاکھوں اکر زمین پر کاشکاری کریں گے ذرات کا شعبہ ٹھیک کر لیا تو پاکستان کی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی وزیالہ پنجاب کا کہنا تھا کہ ہسپتالوں اور سڑکوں کو بہتر کرنے پر بھی توجہ دی جا رہی ہے سبز انقلاب لانے اور ذریع خود کفالت حاصل کرنے کا سفر شروع خانے وال میں پاکستان کے پہلے مکمل خودکار موڈل اگری کلچر فارم کا افتتہ کر دیا گیا وزیراعظم شہباز شریف نگران وزیراعہ پنجاب موسین اکوی وزیر ذریع ترقی تاریخ بشیر شیما شریک ہوئے نگران وزیراعہ موسین اکوی کا تقریب سے خطاب انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے ساتھ مل کر لاکھوں اکڑ زمین پر کاشت کاری کریں گے ذراعہ کا شعبہ ٹھیک کر لیا تو پاکستان کی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی اسپتالوں اور سڑکوں کو بہتر کرنے پر بھی توجہ دی جا رہی ہے ایک میلین کا تو ٹارگٹ ہمارا اورڈی ہے جو ہم پاک فوج کے ساتھ مل کے یہاں پہ اس کی کاشت کاری کریں گے پنجاب میں ہسپٹلز کو بہتر کریں سڑکوں کو بہتر کریں لیکن ایک چیز میں ہم بہت کلیر ہیں کہ اگر زراعت نہیں بڑے گی تو ہم جو مرضی کر لیں ہمارے پاس نہ تو پیسے رہیں گے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے نہ ہمارے پاس اپنے ہسپتالوں کے چلانے کے پیسے ہوں گے ہمارا اگلا ٹارگٹ جو پنجاب حکومت نے اور ہماری پوری ٹیم نے بیٹھ کے ڈسکس کیا ہے وہ ایڈیبل آئل کا ہے وہ بھی تقریباً چھ سات بلین ڈالر کا ہم بھار سے منگواتے ہیں اس کا ریزلٹ بھی اگلے چار مہنے پانچ مہنے کے اندر آ جائے گا انشاءال سب کو انوائٹ کریں گے زمین پنجاب حکومت دے گی شرم فارمنگ وہ چیز ہے جو آپ کی ساری ایکسپورٹ ہو سکتی ہے آپ کو ڈالر آ سکتے ہیں اور آپ کے پاس وہ زمین موجود ہے جہاں پہ وہ بڑے آرام سے آپ کر سکتے ہیں تو ہمارا آرڈی اس کے اوپر بھی آفیشلی تھوڑے جنوں میں ہم اس کی پالیسی ناؤنس کرنے والے ہیں ہم نے آرڈی کام شروع کر دی ہے پھر سے دس ہزار اونٹ کا پروجیکٹ ہے جو آرڈی اس میٹنگ میں ڈسکس ہوا وہ ہم اگلے چند ماہ کے اندر انشاءاللہ پاک فوج کے ساتھ مل کے وہ بھی شروع کر دیں گے